رسس ہندوانی ارثپرٹک ہسپیٹل اس ارثپرٹک ہسپیٹل کے اندر جو علاج کر رہے تھے ان تمام پیشنوں کو بھی مارک پیٹ کیا گیا اور دوہ خانیک ہسپیٹل کو بھی ڈیمیج کیا گیا صدر محترم جناب نخیب ملت بیرسٹر احسن صاحب نے فون پر بات کر کر تفصیلات بتائیں اس کے بعد بھارت زندہ پارٹی کے جو بھی لوگ ہیں آر ایس ایس کے ہندوانی کے ان تمام کو عرض کیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم باروزے ہفتے کے دن میدک ڈسٹک میدک ہیڈکورٹر میں جو کربنل رائٹس پہ تھے مدد سے میناج القرآن کے جو خربانی کے لیے جو جنور لائے گئے تھے اس حسنہ میں آر ایس ایس ہندوانی بھارت کے جنتہ پارٹی کے چند لوگ مدرسے کے پاس جا کر گر بڑھ کرے اس کے بعد وہاں کے مخامی لوگ ذمہ دار جناب بمبوی عارف صاحب اور ان کے تمام ساتھی مل کر ڈی ایس پی کو اطلاع کیے اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب وہاں پر پہنچے اس کے بعد وہاں چند گھنٹوں کے لیے اس تمام تنظیم کے بھارت کے جنتہ پارٹی آر ایس ایس اندوانی کے لوگ وہاں سے نکر گئے مگر چار بجے سے لگاتا میدک ڈسٹک میدک ہیڈکورٹر پر جو مسلم پراپورٹیس ہے تمام پراپورٹیس کو اور ہاسپیٹل کو اور ایک میدک میں مشہور ہاسپیٹل ہے ارتپورٹیس ہاسپیٹل اس ارتپورٹیس ہاسپیٹل کے اندر جو علاج کر رہے تھے ان تمام پیشنوں کو بھی مارپیٹ کیا گیا اور دوہ خانے ہاسپیٹل کو بھی ڈیمیج کیا گیا اس اسنا کے اندر صدر محترم جناب نقیب ملت بیلیشتر اسدین صاحب کو اطلاع ملنے کے بعد جو تلنگانہ کے ڈی جی پی صاحب گپتہ صاحب کو اور آئی جی رنگانہ صاحب کو اس پی میدک کو تمام آلہ حدیداروں کو بات کیے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں چند گھنٹوں کے اندر میدک کے اندر کئی ہیں اسے واقعات میں خریب خریب دس سے پندرہ لوگ کو مارپیٹ کر کر کسی کے ہاتھ کسی کے پیر کو فریکچر کیا کسی کے سروں کو کھول دیا گا کئی لوگ ایسے گھروں کے اندر بھی علاج کر لے رہے مر اس تمام جب ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے درمیان میں آئی جی صاحب وہاں پر پہنچنے کے بعد لاٹی چیارچ کی گئی اور اس کے بعد کنٹرول میں آیا مگر صدر محترم نے ڈیمائنڈ کیا چیف فنسٹر صاحب سے ہوم ڈیپارٹمنٹ سے اور جو آج انٹیلیجنس جو سی ایم او دیکھ رہے ہیں سی ویرزن لیڈی صاحب کو بھی صدر محترم جناب نخیب ملت بیرسٹر اسن صاحب نے فون پر بات کر کر تفصیلات بتائیں اس کے بعد بھارت زنطہ پارٹی کے جو بھی لوگ ہیں آل ایس ایس کے ہندوانی کے ان تمام کو عرص کیا گیا اور پچھلے دو دن سے اتوار کے دن اور ہفتے کے دن رات سے ایک طرف اور ادھر بھی کئی لوگوں کو عرص کیا گیا کئی لوگوں کو ریمائنڈ کیا گیا اور کئی لوگوں کو ابھی ریمائنڈ میں بتایا نہیں گیا مگر ہم میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ صدر محترم اس ویلنس کو اور خاص طور سے جو مدک کے اندر جو گر بڑھ رہی اس کو خریبی سے اٹینڈ کر رہے ہیں اور بار بار تلنگانہ کے پولیس کے اعلیٰ حدود داروں کو بتا رہے ہیں اور جو بھی حضرات کو ریمائنڈ کیا گیا مدک سے لا کر سنگا ریڈی جیل میں رکھا گیا ان تمام کی مجلس کی جانب سے کوٹ کے اندر وقالات وکیلوں کو بھی ٹھہرا کیا گیا اور جناب اس کیس کو دیکھنے والے ہمارے مدک کے پرتاب ریڈی صاحب مشہور ایڈیوکیٹ ہے وہ آج حیدر آباد کے اندر بھی ہائی کوٹ کے اندر پریکٹس کر رہے ہیں اسی طرح سے مدک کے سینر ایڈیوکیٹ ہے پرتاب ریڈی صاحب ان کو صدر محترم بھی بات کرے میں بھی بات کیا اور انہوں نے ذمہ داری لیے کہ ان بچوں کو ریلیس کرانے کی ان تمام کو بیل کے لیے مجلس سے تیانسلمین پوری ذمہ داری لے کر ان بچوں کے پر اور جو ذمہ دار ہے جو جیل کے اندر ہے اور کس کے پر بھی کیس بکفہ ان تمام کی ذمہ داری جنرمات کی طرف سے وکیل کو ٹھہرا کیا گیا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر ان تمام کے ریمائنڈر یہ آنے کے بعد تمام کو کوٹ کے اندر بل کے لیے ڈالا جائے گا اور یہ جماعت کی جانب سے صدر محترم جناب نخب ملت بیلسٹر اسودین صاحب کی جانب سے ان تمام وکیلوں کا اور تمام کا کیس صدر محترم کی زیر نگرانی اور خاص طور سے ان کے نگرانی کے اندر ان تمام چیزوں کو کیا جا رہا ہے میں اس میڈیا کے ذریعے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اتمران سے رہے میدک کے اندر میدک ٹاؤن کے اندر آس پاس کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو رہنے والے ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو کسی سے ڈرنی گھبرانی کی ضرورت نہیں کیونکہ صدر محترم گھنٹے گھنٹے کو دو دو گھنٹے کو تمام آلہ عدداروں سے ریپورٹ لے رہے ہیں اور مجھ کو بھی ہدایت دیا کہ میں بھی تمام پولیس کے عدداروں سے مقامی جماعت کی لیڈروں سے اور دیگر لوگوں سے بھی میں بات کر رہا ہوں ورحت میں ہوں آپ اتمنان سے رہیے آپ کے گوہوں کے اندر آپ کے منڈلوں کے اندر کوئی آپ کو کچھ کرنے والا نہیں میں پھر ایک مرتبہ آپ کی میدک کی عوام کی جانب سے صدر محترم کا شکریہ دا کرتا ہوں محترم ایک بڑے بڑے عواج کی گواہ پائنٹ کیا گیا شکریہ خدا حافظ